بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ناصر اور میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے متعلق جن کے والد یا والدہ خاون یا بیوی اس احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں اہل ہیں لیکن بوت ہو چکے ہیں تو اب ان کی جو احساس ایمرجنسی پروگرام کی جو امدادی رقم میں وہ کیسے وصول کی جا سکتی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکمنٹس ریکوائرڈ ہیں اور ان کی فیملی میں سے کون جو ہے وہ یہ احکم وصول کر سکتا ہے تو ناظرین پہلے میں آپ کو سمپل طریقے سے بتاتا چلوں کہ اگر شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے پیسے اس کی جو ہے وہ اہلیاں لے سکتی ہیں بیوی جو ہے وہ لے سکتی ہیں وہ حق دار ہے اس کی اگر وہ بیوی فوت ہو چکی ہے تو اس کے امدادی رقم کا حق دار اس کا شوہر ہو گا اگر خدا نہ خواستہ دونوں فوت ہو چکے ہیں تو ان کی اولاد میں سے جو بڑی بیٹی ہوگی لیکن غیر شادی شدہ اس کو یہ بارہ آزار روپے مل سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو جو ہے بڑا بیٹا غیر شادی شدہ جو کہ بالک ہو اس کو یہ بارہ آزار روپے مل سکتے ہیں اگر وہ دونوں بھی نہیں ہے تو نابالک میں سے پہلے جو ہے بڑی بیٹی جو نابالک ہوگی اگر وہ نہیں ہے تو اس میں بڑا بیٹا جو نبالک ہوگا اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو پیسے نہیں مل سکتے شادی شدہ بیٹے یا بیٹیاں ہوں ان میں سے کسی کو بھی نہیں مل سکتے تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ہیں ایک تو جو مرہوم ہے جو پرائیم بیری فیشری ہے جس کے نام پہ پیسے آئے ہوئے ہیں اس کا دیت سٹیفیکٹ اور جو ہے جو لے رہا ہے اس کا سی این ای سی اگر وہ بالک بچہ ہے تو اگر وہ بالک نہیں ہے تو اس کا بے فارم ریکوائرڈ ہوگا تو طریقے کا یہ ہے کہ یہ جو آپ اس کا مرہوم کا سی این ای سی اور اس کا جو بندہ ریسیب کر رہا ہے جو کہ حق دار ہے اس کا سی این ای سی آپ لے کے جائیں گے نادرہ کی آفیس میں اور وہاں سے آپ کینسلیشن کا سٹیفیکٹ بنوائیں گے اگر جو ہے والد اور والدہ دونوں فوت ہو چکے ہیں تو ان دونوں کے آپ کو کینسلیشن سٹیفیکٹ لینے پڑیں گے اور آپ کو یہ سسٹم میں اپ ڈیٹ کروانا پڑے گا آپ کا این ایسی وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے اور جو ہے وہ آپ کی نامنیشن چینج ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ تمام جو ڈاکیمنٹس ہو جائیں گے وہ آپ لے کے بی آئی ایس پی کی آفیس جائیں گے اور وہ اس ڈیٹا کو اپ لوڈ کر دیں گے اپ لوڈ کر دیں کے بعد جو ہے وہ کچھ ہی دن بعد آپ کو ایک میسیج محصول ہوگا اور وہ میسیج آپ اسی طرح سے جو ترکی کار ہوتا ہے باقی کٹیگریز میں بھی ہوتا ہوا آیا ہے کہ آپ کو میسیج محصول ہوتا ہے پلان تاریخ میں پلان سینٹر پہ جائیں تو اس طرح سے آپ ریسیب کر سکتے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو احسن کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بے لائک اندو بٹن کو ٹریس کر دیں آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ